اسلام علیکم محمداد سمروز سینئر ججز کو نظر انداز کرنے کے خلاف وقلہ کی تحریک کا پہلا نتیجہ آگیا ہے اور چیف جسل صاحب پاکستان اور حکومت پاکستان اپنی مرضی کی جج صاحبہ کو سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کی منظوری دلوانے میں ناکام ہو گئے ہیں سپریم جیویشل کاؤنسل کا اجلاس تھا اور اجلاس کے دوران ہی وقلہ کا دھرنا تھا وقلہ کا کنونشن تھا وقلہ کی تحریک کا چوتھا کنونشن تھا جو تحریک شروع کی ہوئی ہے وقلہ نے تو اس دوران جو وقلہ کنونشن کے دوران ہی اجلاس چل رہا تھا اور اجلاس میں جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ لاورائی کورٹ کی جج کہا جا رہا ہے اور چار مخالفت میں ووٹ آئے تو لہٰذا فیصلہ نہیں ہو سکا اب ٹیکنیکلی یہ معاملہ ڈیفر ہو گیا ہے اور دوبارہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن اب دوبارہ کیا جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے لیے ہی جیویشل کمیشن کا اجلاس ہوگا دوبارہ وہی کچھ کیا جائے گا جو جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو سندھائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں الیویٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا کہ تیرہ جولائی کو ان کی الیویشن کے لیے اجلاس تھا سندھائی کورٹ کے ٹیو جسٹس کو نظرانداز کر کے اور ان کو لے کر جانے کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا تو اس میں بھی اسی طرح کی صورتال بنی تھی اور فیصلہ نہیں ہو سکا تھا تو ڈیفر کر دیا گیا تھا معاملہ یہاں تو ووٹنگ بھی ہو گئی ہے پروپر تو پھر اٹھائیس جولائی کو فیصلہ ہوا تھا محمد علی مظہر صاحب کو الیویٹ کرنے کا تو اب کیا دوبارہ آئیشہ ملک صاحبہ کے لیے اجلاس ہوگا یا پھر اب بارس کا جو تحریک ہے مقلا کی اس تحریک کا جو زور ہے وہ کسی سینئر جج چاہے وہ لاہور آئی کورٹ سے ہوں چاہے وہ سندھ آئی کورٹ سے ہوں یا پھر چاہے وہ اسلام آباد آئی کورٹ سے ہوں کیونکہ اب نیا مطالبہ جو آیا ہے پاکستان بار کاؤنسل کے طرف سے پاکستان بار کاؤنسل کے جو رکن ہیں جوڈیشل کمیشن میں انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد اختر حسین صاحب اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ آئی کورٹ سے پنجاب آئی کورٹ لاور آئی کورٹ بلوچستان آئی کورٹ اور پشاور آئی کورٹ ان سے ججز ہیں سپریم کورٹ میں سات ججز ہیں پنجاب سے پانچ ججز ہے سندھ ہائی کورٹ سے اور دو ججز ہیں بلوچستان سے دو پشاور سے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ واحد ہائی کورٹ ہے جس کی کوئی نمائندگی یعنی جن کا جہاں سے کوئی جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہیں ہے تو سینیارٹی کے اصول کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی جج کو الیویڈ کیوں نہیں کیا جا رہا تو اب اگلہ اجلاس کیا اس طرف جانے پر مجبور کرے گا حکومت کو یا چیف جسٹس صاحب کو جہاں سے وہ آوائیڈ کر رہے ہیں یعنی جسٹس اتر من اللہ صاحب دبنگ جج ہیں اب اگر احمد علی شیخ صاحب کو اوپر لے جانے کی نہ لے جانے کی وجہ جو ہے وہ کہی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا بیلنس ٹوٹ جائے گا بیلنس جو ہے وہ آزاد منس جج جو ہے یہ وکیل کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آزاد منس جج جو ہے ان کی حق میں آ جائے گا اسی لیے احمد علی شیخ صاحب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر اب پاکستان باہر کا اوصل کہہ رہی ہے کہ جناب آپ لے کر آئیں نہ پنجاب کی پنجاب سے لے نہ سندھ سے لے نہ بلوچستان سے نہ کے بی کے سے تو پھر آپ اسلام آباد آئے کورٹ سے لے لیں تو اسلام آباد آئے کورٹ سے تو اتر من اللہ صاحب ہیں کیونکہ اصول سینئرڈی کا وہ کہہ رہے ہیں تو سینئرڈی کے اصول کے مطابق تو چیف جسد اتر من اللہ صاحب ہیں تو اتر من اللہ صاحب کو کیا برداشت کیا جائے گا کیونکہ یہ تحریک جو ہے جو آج تقریریں ہوئی ہیں وکلاہ کنونشن میں وہ تقریریں ظاہر ہیں اس طرح کے ججوں کے کنڈکٹ کے اوپر ہوئی ہیں جس میں ان پر الزام ہے کہ وہ انصاف نہیں کر رہے وہ عدل نہیں کر رہے علی احمد کرد کی تقریر سن لیں لطیف آفریدی صاحب کی تقریر سن لیں خوشدل خان صاحب کی تقریر سن لیں ججز کا وکلاہ کے وہاں پہ جو نعرے تھے وہ سن لیں تو وہ سارے کے سارے یعنی بندے ہوش قطع ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پھر چل کے آ رہا ہے ہم کیونکہ عدالتوں میں اللہ کسی کو پاکستان جیسے ملک میں کسی کا عدالتوں سے واہ نہ پڑے راستہ نہ اس طرف کسی کو جانا پڑے مجبوری نہ ہو اسپطال ہو پولیس تھانہ ہو اور پھر عدالت عدالت تو نسلیں غرق ہو جاتی ہیں انسانوں کی چھوٹے چھوٹے مقدمات میں کئی کچھ سال لگ جاتے تو یہاں تک بھی ہوا آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دن ساکر نصار صاحب نے کچھ فیصلے دیئے جس میں یہ تھا کہ لوگ بری ہو گئے اور پتا چلا کہ نچلی عدالتوں کے فیصلے کے بعد پھانسی بھی چڑھ گئے پھانسی چڑھنے کے بعد بھی معاملہ چلتا رہا پتا چلا کہ جی وہ تو مجرم تھے ہی نہیں اور پھانسی چڑھ گئے تو اللہ نہ کرے کسی کو اس طرح کے نظام عدل کے پیچھے میں کوئی پھس جائے لیکن جو باہر بیٹھنے والے معامل لوگ ہیں جو عدلیہ کے معاملات کو نہیں دیکھتے تو جب تقریریں سنی تو پھر حیران ہوئے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے صرف سترہ ہزار لوگوں والا جو معاملہ آیا سترہ ہزار لوگوں کو جسٹس مشیر عالم صاحب جاتے جاتے جو بے روزگار کر گئے یعنی آخری دن ڈھائی سال پہلے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ڈھائی پون نے تین سال ہے اب سوا دو سال پہلے فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے کئی سالوں سے آن نو سالوں سے پیٹیشنز چل رہی تھی اور آخری دن سترہ لوگوں کا معاشی قتل کر کے چلے گئے بوٹو شہید کا تو عدالتی قتل تھا یہاں پہ سترہ ہزار لوگوں کا سترہ ہزار لوگوں کا خاندانوں کا لوگ بھی نہیں خاندانوں کا معاشی قتل کر کے چلے گئے اور وہ بھی کس سٹیج پر کہ کوئی ریٹائرمنٹ کے قریب تھا کوئی کچھ عرصے کے بعد ریٹائر ہونے والا تھا اور کوئی ریٹائر ہو چکا تو یعنی پچھلی جتنی بھی آپ نے تنخائیں لیئے وہ بھی واپس کرے جتنی مرات لی ہوئے ہیں وہ ساری کی ساری واپس کرے مطلب عجیب و غریب قسم کا ایک فیصلہ وہ قانون کل عدم کر دیا قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ کل عدم کر کے لوگوں کو بیر ازار کر دیا تو وہ معاملہ بھی اس تحریک میں آج اس کا ذکر ہوا ہے تو اس کے متعلق جو علی احمد کرت صاحب نے باتیں کی لطیفہ فریدی صاحب نے باتیں کی جسس مشیر عالم صاحب کو جن الفاظ میں انہوں نے ریٹائر جسٹس ہیں جن الفاظ میں ان کو یاد کیا جا رہا تھا جو القابات چیف جسس صاحب کو جن سے نوازا جا رہا تھا یعنی ان بندہ نہیں بیان کر سکتا تو یہ جو بنیادی چیز تھی یہ اٹھا تھا معاملہ میں نے اپنے پہلے بھی لوگ بھی بتایا تھا کہ یہ اٹھا تھا کہ مسلسل جو سینئر جج ساہبان کو چاہے مروم جسس سیٹ فکار صاحب پشاور رائی کورٹ والے یا پھر لاہور رائی کورٹ کے سینئر جج ساہبان یا پھر سیندائی کورٹ کے چیف جسس ہوں جن کو تیسری چوتھی بار نظر انداز کیا گیا تھا تو ان کی نظر انداز کیے جانے کے بعد مقلہ نے یہ تحریک اٹھائی تھی تو اس تحریک کا آج ایک اور چیز اس تحریک میں یعنی اس تحریک کا پہلا نتیجہ تو یہ ہوا کہ وہ پہلا نتیجہ ویسے پہلے بھی آ گیا تھا لیکن بہرحال وہ پھر مینج ہو گیا تھا یعنی تیرہ جولائے والے جلاس میں جو فیصلہ نہیں ہو سکا تھا وہ کر دیا گیا تھا پھر اٹھائیس جولائے کے جلاس میں اور اب اگر دوبارہ جیسے سائشہ ملک صاحبہ کا معاملہ جو ڈیفر ہوا ہے اور اختر سیند صاحب کے مطابق اگر دوبارہ وہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ آج نہیں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ باہر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا کنسن بھی شوک کیا تھا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ ویڈیو لنک پر آ سکتے تھے کیونکہ وہ آئیشہ ملک صاحبہ جو ان کی جونئر رہی ہے تو انہوں نے کہا کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہوگا لیکن اس پر بھی مقلہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ جی آپ اگر ہوتے تو پھر ظاہر ہے فیصلہ نام والوں کے حکم میں ہوتا اب دوبارہ اگر ان کا نام آتا ہے دوبارہ اگر ان کے لیے جنیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جاتا ہے جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کے لیے تو پھر قاضی فائدسہ صاحب ہوں گے تو ظاہر ہے پھر بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر ان کی حکمت فیصلہ نہیں آئے گا تو پھر ان کو ایک اور اجلاس جائے گا اور معاملہ جائے گا تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک جج کی سیڈ جائے وہ خالی رہے گی اور کوئی پتہ نہیں کہ اب کیا ہے اطرمین اللہ صاحب کو روکنے کے لیے پھر چل پڑے چیف جسس صاحب یا ان کے حکومت کے جو شریف الدین پیرزادہ صاحب ہیں فروغ نسیم صاحب اور جو خالد جعوید خان صاحب جو اٹرنی جنرل ہیں وہ پھر سندھ کی طرف رکھ کر لیں کہ چلیں جی چیف جسس سندھ کو ہی لے آئیں اگر ہم ان کو نہیں لے آئیں گے تو پھر اسلام آباد کی طرف ہی معاملہ سنجیدہ نہ ہو جائے اسلام آباد آئے کورٹ کی طرف تو پھر جسس اطرمین اللہ صاحب کو نہ لے کر جانا پڑے اس تحریک کا ایک کیونکہ بڑے عرصے کے بعد بلکہ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار سپریم کورڈ میں سٹرائک ہوئی ہے سپریم کورڈ میں مقدمات نہیں سنے گئے وقلہ کی سٹرائک کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہوا تھا کہ وقلہ چیف جسس اور دیگر جس ساہبان عدالتوں میں جا ہی نہیں سکے اپنے چیمبرز میں اپنے کورٹ رومز میں جا ہی نہیں سکے وقلہ کی اس احجاج کی وجہ سے لیکن ایک اور چیز آج کیونکہ اس میں جو پی ڈی ایم اے کا بھی پی ایم ڈی اے پی ایم ڈی اے کا بھی ذکر آیا ہے جو قرارداد جو پاس کی گئی ہے وقلہ کنونشن میں اس میں ججز کی تکروری اس میں عدلیہ کی غیر جانبداری پر سوال اٹھائے گئے ہیں عدلیہ کو جانبداری پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور عدلیہ کہ ججز صاحبان کی تکرور کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس میں ججز صاحبان کا کردار کم کر کے اور اس میں دیگر سٹیکھولڈر جس میں وقیل ہیں پارلیمنٹ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ان کی نمائندگی کی بھی بات کی گئی ہے اور اس میں لیکن جو اصل چیز جو آج مجھے لگی وہ کہ مشرف کے زمانے میں جو تحریک چلی تھی ججز بحالی تحریک جس میں افتخار چودری صاحب کو مشرف صاحب نے نکال دیا تھا اور پھر افتخار چودری صاحب کو بحال تو کروایا پھر افتخار چودری صاحب نے بزیر آسم نکال دیئے تھے کہ ان کو نکال دیا تھا جنہوں نے بحال کروایا تھا تو بارہ تو وہ اس تحریک کے دوران مارشللہ تھا مشرف صاحب باوردی صدر بیٹھے ہوئے تھے اور کٹھپتلی سی حکومت تھی نیچے ایک عجیب و غریب قسم کا سیٹ اپ تھا اس تحریک میں بھی کالا کوٹ کالی ٹائی اور کالا کیمرہ یہ تین کا ایک 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 ویشن بتایا جاتا تھا اور خاص طور پر اس وقت کے وزیر تھے جو شیخ رشید صاحب وزارتیں بدلتے رہے ہیں میرا خیال ہے وزیر اطلاعات تھے اس وقت وزیر اطلاعات تھے شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے میں تھوڑا سا اس میں کنفیوز کر رہا ہوں کیونکہ بعد میں محمد علی دورانی صاحب بھی وزیر آ گئے تھے اطلاعات کے شیخ رشید صاحب کے بعد تو ان کو ریلویز دیا گیا تھا تو شیخ رشید صاحب یہ کہتے تھے کہ جناب مشرف نے میڈیا لے آیا کالے کیمرے کو آزادی دی اور کالا کیمرہ جو ہے وہ کالے کوٹ اور کالی ٹائی کے ساتھ مل کر مشرف کو کھا گیا اس کے پیچھے جو لوجک تھی شیخ رشید صاحب کی یا جو وہ بات تھی بلکل ٹھیک تھی وہ یہ تھی کہ مشرف آمر کے زمانے میں بھی وکلا تحریک ایک ایک چیز جو ہے وہ ریپورٹ ہوتی تھی سارا سارا دن مقلاہ کنونشن لانگ مارٹ افتخار چوئے صاحب نکل رہے ہیں افتخار چوئے صاحب بیٹھ رہے ہیں علی عمد کرت صاحب جا رہے ہیں لطیف کوسہ کا سر پٹ گیا اعداد حسنگ نظر بند ہو گئے مطلب ایک ایک چیز ریپورٹ ہوتی تھی اور اس پر شیخ رشید صاحب کہتے تھے کہ جی میڈیا بال ٹو بال کمنٹری کر رہا ہے اس وقت مشرف صاحب کو بہت گصہ ہوتا تھا بہت دان پیستے تھے میڈیا پر اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انہوں نے تین نوم بر کر کے پھر پہلے سارے کا سارا میڈیا جو ہے انہوں نے بند کر دیا تھا وہ بعد میں لیکن پہلے جو تحریک چل رہی تھی اس تحریک میں میڈیا کو اس طرح بند نہیں کیا جا رہا تھا تنقید حکومت کی اشتہار بند کرنا یہ کرنا لیکن اس طرح میڈیا آپریٹ نہیں ہوتا تھا جس طرح اب ہو رہا ہے جس پر علیہ منکورتہ آپ نے کہا انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں ہر میڈیا ہاؤس میں ہر چینل میں اپنے بندے بٹھائے ہوئے جو اپنا ڈکٹیشن پر چلتے ہیں ڈکٹیشن دیتے ہیں میڈیا ہاؤسز کو یا ڈکٹیشن پر چلتے ہیں یعنی میڈیا پوچھ کر چلتا ہے کسی سے کہیں سے تو وہ عالم نہیں ہے جو مشرف کے زمانے میں مشرف کے زمانے میں مارچلا ہوتے ہوئے بھی میڈیا کو میڈیا کفریج کرتا تھا لیکن آج سارا دن یہ کنونشن چلا ہے کئی گھنٹے چلا ہے بڑی بڑی تقریریں ہوئی ہیں ہاں ان تقریروں میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی زبان جو قابل اعتراض ہو تو لائیو میں ایک مارجن ہوتا ہے تو وہ میڈیا کر لیتا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سیلف سنسرشپ جو ہے میڈیا میں پتہ ہے کہ جناب کیا کرنا ہے اگر ہم نے یہ کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا لہٰذا کرو ہی نہ اگر ہم نے لائیو چلا دیا علی احمد کرت کی تقریر اگر ہم نے لائیو چلا دی لطیفہ بریدی کو لائیو دکھا دیا یا وقلہ کے نعرے لائیو دکھا دیئے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا لہٰذا میڈیا ہاؤسز پہلے ہی دسے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی اب اس کو دکھانا ہی نہیں ہے تو میڈیا پر چھوٹی موڑی خبریں ہیڈ لائنز میں خبریں چل رہی ہیں جس طرح بال ٹو بال کمنٹری ہوا کرتی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں وہ نہیں ہوئی تو اس تحریک آج کی جو مقلع کی تحریک اور آج کے کنونشن سے جو دو چیزیں ایک یہ والی جو اپنا چیف جسد صاحب اور فروغ نصیم صاحب شریف الدین پیرزادہ ثانی صاحب وہ اپنی مرضی کی جسد صاحب کو نہیں الیویٹ کروانے کا فیصلہ کروا سکے اور دوسرا وہ جو بے آر و مدد غار سترہ ہزار خاندان جن کو پولٹیکل پارٹیز بیانات کی حد تک جن کا ساتھ دے رہے ہیں باقی نہیں یہ وہ سترہ ہزار خاندان ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے بے روزگار کیا تھا پیپلز پارٹی نے ان کو محترمہ بنظیر بھٹو شہید کے دور میں نائنٹی تری والے دور میں برتی کیے گئے تھے نواز شریف صاحب نے ان کو بے روزگار کر دیا تھا پھر یوسف رضا گیلانی اور عاصف زرداری صاحب کا جو دور آیا اس میں ان کو بحال کیا گیا پرانی پوزیشنز پر پرانی مراد کے ساتھ اور اس میں وہ پیٹیشنز تھی ان کے خلاف تو آپ سوچیں کہ جو لوگ دوہزار انیس سو ترانوے چورانوے میں بھرتی ہوئے ہوں وہ آ کر بحال ہوتے ہیں دوہزار آٹھ دس میں خرشی شاہ صاحب کی کمیٹی فواد چودری صاحب جو روزانہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خرشی شاہ پاکستان کے ساتھ ظلم کر گیا تھا وہ یہ ظلم یہ ہے اور آج نواز شریف صاحب نے بھی اور اس دن میں شاہد خاکہ نواز شریف صاحب کو بھی سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ظلم ہوا ہے سترہ ہزار لوگ کے ساتھ بھئی یہ سترہ ہزار لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ ظلم اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کو نکالا تھا اور آپ لوگوں نے نکالا یعنی نواز شریف صاحب نے آپ لوگوں نے ان کو بے روزگار کیا تھا تو پھر وہ جب دوبارہ بحال ہوئے تو ان پر مدعی یہی تھا کہ یہ ان کی سینورٹی بنتی نہیں تھی ان کو سینورٹی دی گئی ان کو یہ مراد نہیں بنتی تھی تو ان کو یہ مراد دی گئی تو اسی بنیاد پر یہ چیلنج کیا گئے تھے اور وہ آٹھ نو سال دس سال کے بعد وہ پیٹیشن جو ہے وہ جناب فیصلہ آتا ہے اور اس میں اب سب کو بے روزگار کر دیا جاتا ہے لیکن اس میں جو چیز لطیف آفریدی صاحب نے جو راستہ دیا ہے پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل تو ہائرک کرنا ہے نا یا تو اس فیصلے کے خلاف قانون بنے تو راستہ دیا ہے پارلیمنٹ کو جو آئین اور قانون کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کا قانون بنا دے اور یہ لوگ بے روزگاری سے بچ جائیں گے کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جا کر اس نے اپنے آپ کو خود سوزی کرنے کی کوشش کی تھی پھر ان کو پکڑ لیا گیا تھا بچا لیا گیا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں تو اب ایک تو یہ تحریک جیسے میں نے پہلے اپنے گزشتہ ویلاغ میں گزارش کی تھی کہ تحریک اب صرف اس سینارٹی ججز کی سینارٹی کے معاملے پر نہیں رکنی اب اس تحریک میں میڈیا پر پابندیاں بھی آ گئی اب اس تحریک میں لوگوں کی بیروزگاری بھی آ گئی لوگوں کی بھوک اور بھدالی بھی آ گئی انصاف تو پہلے ہی تھا کہ انصاف نہیں ہوگا وہ جج صاحبان جو نوازے جائیں گے تو وہ کیا انصاف کریں گے ظاہر انصاف تو پہلے ہی نہیں تھا تو یہ والے ایشوز بھی اب جب اس تحریک میں آ گئے ہیں تو پھر ظاہر اس تحریک کو بڑھنا ہے آ گئے اب سترہ آزار خاندان اس تحریک کے ساتھ جڑ گئے تو علیہ وند کرتہ آپ نے ٹھیک کہا کہ بھائی آپ ہمیں پشاور نہ بھیجیں پچیس کو کیونکہ پچیس ستمبر کو پشاور میں وقلاہ کنونشن ہے آپ ہمیں پشاور نہ بھیجیں اگر ہم پشاور گئے اور وہاں سے پھر واپس آئے تو پھر ہم پتھان ہو کر واپس آئیں گے یعنی ارادے کے پختہ انہوں نے کہا کہ پھر وہ پتھان کی جو کیفیت ہوتی ہے ہم اس کیفیت سے واپس آئیں گے پھر آپ ہمیں نہیں روک سکتے یہ انہوں نے صرف سپریم کورٹ کو ہی نہیں کسی اور کو بھی میسیج دیا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ